موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خبریں دین کی روشنی میں محترم ناظرین آئے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف جو کہ انڈیا ٹوڈے اور خبر انڈیا ڈاٹ کام سے ہے بھارت میں پانچ دنوں میں پندرہ ہمیں بار ہیلی دھرتی ہریانہ اور بھارت کے دوسرے علاقوں میں لگے جھٹکے بھارت کے اتر سے لے کر دچھڑ چھوڑ میں ایک بار پھر بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے انڈین سیمولوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق حال ہی میں ہریانہ اور بھارت کے دوسرے حصوں میں بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے جسے زلزلہ یا ارتکوک بھی کہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گجرات، دلہی انسیار اور جمہو کشمیر کے ساتھ اور بھی دوسرے علاقوں میں بھی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے چودہ جون کے بعد یہ اب تک پندرہ ہمیں بار آئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں امفان، سائیکلون اور نسرگ توفان کی وجہ سے بھی کافی بربادی ہوئیں جس طرح کا نقصان زلزلوں اور توفانوں کی وجہ سے ہوا ہم نے دیکھا کہ چند منٹوں میں ہزاروں گھر اور بستیاں اجڑ گئیں یہ تمام بربادی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہیں اسی لئے اللہ نے قرآن میں سور قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں کہا جس کا مطلب ہے اللہ بستیوں کو ہلاک یعنی برباد نہیں کرتا جب تک کہ بستی والے ظلم یعنی گناہ نہ کرنے لگیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم پر زلزلے توفان جیسے آفتیں بربادی آتی ہیں یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ نشانیاں دکھا کر اللہ ہمیں آغاہ کر رہا ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر سدھر جائیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ گناہ کے کاموں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اچھے بھلے کام میں وقت لگائیں ناظرین آج کی دوسری خبر جو کی سورج گرہن کے متعلق ہے سال دوہزار بیس کا پہلا سورج گرہن ایک کئیس جون دوہزار بیس کو ہونے والا ہے اس بار کا سورج گرہن کافی دیر تک رہے گا گرہن صبح نو بج کر پندرہ میٹ پر شروع ہوگا اور دو پہر قریب تین بجے ختم ہوگا گرہن کا مطلب چھپنے کے ہوتے ہیں اس سورج گرہن میں سورج کی روشنی چاند کی وجہ سے دنیا والوں کے لئے چھپ جائے گی اس سورج گرہن میں چاند قریب قریب سورج کو پورا ڈھانک لے گا یہ نظارہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ وقتوں میں نظر آئے گا آپ کو بتا دیں جس طرح سورج کو گرہن لگتا ہے اسی طرح چاند کو بھی گرہن لگتا ہے ان دونوں کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لیکن لوگ اس سے غلط عقیدے اور مطلب لیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ گرہن ہونے سے بلائیں اور مصیبت آتی ہیں اور خاص کر عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں انہیں بہت احتیاط سے رہنے کی صلاح دی جاتی ہے جو کی غلط ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے سورج اور چاند کی اتنی طاقت نہیں کہ جب انہیں گرہن لگے تو اسے وہ ہٹا سکیں اس گرہن میں خاص کر ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سورج اور چاند کی عبادت اور پوجہ کرتے ہیں کیونکہ سورج اور چاند کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا گرہن خود ہٹا سکیں تو سورج اور چاند لوگوں کا بھلا اور برا کیسے کر سکتے ہیں لیکن اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب بھی سورج گرہن لگے تو ہم اس وقت نماز پڑھیں جسے نمازِ قصوب کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے پہلے اللہ سورج اور چاند کو بے نور کر دے گا اس کی روشنی واپس نہیں کرے گا اور آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بات فیل گئی تھی کہ اس 21 جون 2020 کو دنیا ختم ہونے والی ہے پر یہ سب افواہ ہے یہ دنیا اللہ جب چاہے گا اسی وقت ختم ہوگی اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہو سکتا ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں آج کی تیسری خبر کی طرف جو عمر اجالہ سے ہے ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت کی سوسائیڈ ہسٹری کو سرچ کرتے کرتے ایک نوجوان نے خود سوسائیڈ کر لیا ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت کی سوسائیڈ نوجوانوں پر کافی گہرہ اصل ڈال رہی ہے بریلی میں سوسائیڈ کرنے والا ایک نوجوان نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا تھا کہ جب ایکٹر سوشانت سنگھ سوسائیڈ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں آپ کو بتا دیں سوسائیڈ کرنے والا نوجوان لکھنو میں اللب کی پڑھائی کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کمپیٹیٹیو ایکزام کی بھی تیاری کرتا تھا اس نوجوان کی موت کے بعد پتا چلا کہ دو دن پہلے وہ اپنے موبائل پر ایکٹر سوسانت سنگھ کی سوسائیڈ ہسٹری سرچ کر رہا تھا اس نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ اس کی دماغی حالت خراب ہے فی الحال جس طرح نوجوانوں کی سوسائیڈ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں میں تناؤ کی وجہ سے سوسائیڈ کو بڑھاوا مل رہا ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں جیسا کہ قرآن میں سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس لیے جب بھی پریشان ہوں یا تکلیف میں ہوں یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے ساری پریشانیاں وہی دور کرنے والا ہے اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمیں کوئی مشکل نہیں آنے والی اس لیے اللہ کو یاد کرتے رہیں تاکہ یہیسے سوسائیڈ جیسے معاملات سے ہم سب بچ سکیں ایک بات کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ جب بھی پریشان ہوں یا مشکل اور گھبراہٹ میں ہوں اکیلے نہیں رہنا چاہیے اپنے گھر والوں سے دوستوں سے بات کرتے رہیں اور دیگر لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کے لیے اچھے دوست بنیں انہیں تسلی دینے والے بنیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ یہیسے لوگ سوسائیڈ کرنے سے بچیں کیونکہ سوسائیڈ بہت بڑا گناہ ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو قتل یعنی سوسائیڈ نہ کرو سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ونتیس اب بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خبر کی طرف اے بی پی نیوز سے ہے تیرانبے فیصد مسلمان ہندووں کو تو محض پینسٹھ فیصد ہندو مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی تھنک ٹینگ پی ای ڈبلو ریسرچ سینٹر کے مطابق تیرانبے فیصد مسلمان ہندووں کو انکول روپ سے دیکھتے ہیں جبکہ صرف پینسٹھ فیصد ہندو مسلمانوں کو پوزیٹیو روپ میں دیکھتے ہیں یعنی اتنے لوگ دلوں میں ایک دوسرے کو برے نہیں سمجھتے ہیں اس سروے سے یہ بھی پتا چلا کہ ہندوستان کے ستر فیصد مسلمان اکثر ہندووں سے بات چیت کرتے ہیں وہی صرف چھپن فیصد ہندو مسلمانوں سے بات چیت یا سمپرک رکھتے ہیں اس سروے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہندووں اور مسلمانوں میں تال میل کی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش کے حالات صحیح نہیں ہیں پر ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ سارے دھرم کے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ہیں ان سے ملتے جلتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے تاکہ سارے لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں ان میں دوری نہ آئے پر آپ کو بتا دیں یہ سروے دوہزار ونیس کے پہلے ہوا تھا جس کی رپورٹ اب دو سے تین دن پہلے آئی ہے اس کے بعد ہمارے دیش کے حالات اور خراب ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے دیش میں میڈیا نے اور کچھ پولیٹیشینز نے مسلمانوں کو لے کر کافی جھوٹی افوائیں فیلائیں جس وجہ سے دیش کے لوگوں میں تناؤ کا واتا ورن بن گیا مسلمانوں سے لوگ نفرت کر رہے ہیں خاص کر کرونا کی اس مہاماری میں بھی اسی فیک نیوز کی وجہ سے مسلمانوں کو کرونا فیلانے والا سمجھ کر لوگ دور بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ غلط ویوہار کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دیش کی یقتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہندو ہوں یا مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کرتے رہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیش میں امن و شانتی کا ماحول برقرار رہے محترم ناظرین آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ ہمارے آئی پلس ٹی وی چینل سے ایسے ہی جڑے رہیں اور ہمارے آئی پلس کے پروگرام دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کرتے رہیں اگر آپ نے ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں اور دوستوں گھر والوں کو سب کوئی اچھے نیوز دکھاتے رہیں دیجئے ازازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سبسکرائب